قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامول سیول سیرونٹ اور اردو عدیب کے طور پر معروف ہے آپ 26 جنوری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے والدہ کا نام کریمہ بی بی اور والد کا نام عبداللہ تھا آپ کی عمر کی ابتدائی چند سال گلگت میں ہی گزرے پھر آپ کے والد کو جمہو کشمیر جانا پڑا آپ کی ابتدائی تعلیم کا سفر بھی اسی جگہ اکبر اسلام یا ہائی سکول سے شروع ہوا جب آپ چوتھی جماعت میں تھے تو جمہو کشمیر میں تاؤن کی وبا پھیل گئی حالت یہ تھی کہ روزانہ کئی لوگ اس بیانک وبا کی وجہ سے موت کی موہ میں چلے جاتے ان حالات میں آپ کے گھر والوں نے بچوں کو سری نگر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا لہٰذا سارا خاندان جمہو سے سری نگر چلا گیا 1933 میں آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا بعد ازاں پرنس آف ویلز کالج جمہو سے ایف ایسی کے امتحان میں نمائع کامیابی حاصل کی آپ نسابی اور غیر نسابی سرگنیوں میں بھر چڑھ کر حصہ لیتے رہے آپ اپنی خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی اسادزہ اور طلبہ دونوں میں مقبول ہو گئے 1940 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایمے انگریزی کا امتحان پاس کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی عدبیات میں ایمے کرنے کے بعد آپ نے انڈین سیول سرویس کے امتحان میں قسمت آزمائی اور آئی سی ایس کے امتحان میں سرخورو رہے آپ 1941 میں انڈین سیول سرویس میں شامل ہو گئے کیا میں پاکستان کے بعد آپ کئی اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے آپ نے حکومت آزاد کشمیر کے سیکیٹری جنرل وفاقی سیکیٹری وزارت اطلاع ڈپٹی کمیشنر جھنگ ڈائریکٹر انڈسٹریز حکومت پنجاب کے طور پر فرائض سرانجام دیے گورنر جنرل علام محمد سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے پرائیوٹ سیکیٹری کے طور پر بھی تائنات رہے سیکیٹری اطلاع اور سیکیٹری تعلیم کے مناسب پر کام کرنے کے علاوہ ہال اینڈ میں پاکستان کے صفیر بھی رہے قدرت اللہ شہاب کا شمار انتہائی باثر لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مختلف حکمرانوں کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ امور مملکت کے بڑے بڑے فیصلوں پر بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا فیل مارشل ایوب خان نے جب انیس سو اٹھاون میں سکندر مرزا کو فارق کر کے خود اقتدار سنبھالا تو قدرت اللہ شہاب کو سیکیٹری کے طور پر کام جاری رکھنے کا کہا گیا ایوب خان نے کہا ہم الفوجی لوگ ہر بات کی تحقیق کر لینے کے عادی ہیں ہم نے انکوائری کر لی ہے تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو اسی لئے میں نے تم کو اپنے سیکیٹری مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ یاہیہ خان کے دورے حکومت میں وہ اپنے عہدے سے مستعفی بھی ہوئے اور اقوام متحدہ کے یونسکو ادارے سے وابستہ ہو گئے قدرت اللہ شہاب کے لیے یاہیہ خان کا دور کربو بلا کا زمانہ تھا اس وقت آپ لندن میں تھے اور یونسکو سے ایک سو ڈالر مہوار ملا کرتے تھے اور اسی پر گزارات چل رہا تھا کیونکہ پنشن تو ضبط ہو چکی تھی لیکن وفا شعار بیگم اور ایک بچے کے ساتھ فاکو تک کا دور بھی آیا لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا یونسکو میں خدمات سر انجام دینے کے دوران شہاب صاحب کو فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کی شہر انگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے خوفیہ دورہ کرنے کا بھی موقع ملا آپ نے اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں یونسکو کا منظور شدہ نساب رائچ ہو گیا فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی شہاب صاحب اگرچہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے لیکن اپنے ایک منفرد اور خاص مزاج کی وجہ سے ان میں عہدے داروں والی خوبو اور ہٹو بچو والے عصاف پیدا نہ ہو سکے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی سادگی آجزی اور منکسر المزاجی کی وجہ سے سبل سرویس کی عراقینوں نے ہمیشہ آؤچ سائیڈر ہی سمجھتے رہے اس طورتحال کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب کی زندگی میں جو مچلسی خلا پیدا ہوا اسے انہوں نے عدب سے پر کرنے کی کوشش کی اردو عدب میں شہاب صاحب کا نام انتہائی اہمیت کا حامل ہے آپ نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا آپ کا پہلا افسانہ چندروتی کے نام سے شائع ہوا یہ وہ زمانہ تھا جب اردو افسانے کے حوالے سے سادت حسن منٹو اسمت چکتائی کرشن چندر رات چندر بیدی قررت اللہ انہیدر مرزا عدیب اور ممتاز مفتی جیسے افسانہ نگار عدبی افق پر چھائے ہوئے تھے قدرت اللہ شہاب کی تصانیف میں یا خدا ماجی نفسانے سرخ فیتہ اور ان کی خود نوشت سوانہ حیات شہاب نامہ قابل ذکرہ شہاب نامہ مسلمانانے برسگیر کی تحریک آزادی سے لے کر تحریک پاکستان کی چشمدید داستان ہے جس کو حقیقی کرداروں کی زبانی بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں وہی واقعات لکھے گئے ہیں جو براہ راست قدرت اللہ شہاب کے علم اور مشاہدے میں آئیں لہٰذا واقعاتی طور پر ان کی تاریخی صداقت ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو بغیر کسی دستاویزی ثبوت کے جھٹلائے جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا ان کی تحریر میں شخصیت پرستی نہیں ہے شہاب صاحب نے دوسروں کے بارے میں اپنی آراء کا بے لچک اور بے باک اصحار کیا ہے جس میں کسی مسئلہت کوشی اور مبالغہ آرائی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے گبانوں بیان کے حوالے سے دیکھا جائے تو شہاب نامہ ایک بے مثال تحریر ہے اس کا اسلوب انتہائی دلچسپ اور دلنشین ہے یہ بیاک وقت، شوخی، شگفتگی، تنز و مزا حقیقت، افسانیت، رومانیت اور تصوف کا بہترین امتزاج ہے اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ایک بھول کے اموان کو سو رنگوں سے باندھا گیا ہے ان رنگوں میں تاریخ نگاری، سوانیا نگاری، منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، خاکہ نگاری، جزیات نگاری اور واقعات نگاری کی رنگہ رنگی پڑھنے والوں کو اپنے سہر میں چکڑ لیتی ہیں خدرت اللہ شہاب کی شخصیت میں حب الوطنی، فرش شناسی، دیانتداری، جرتمندی، سادگی، انسان دوستی، اجزو انکساری، سبر و استقلال اور تصوف کے رنگوں سے عبادت تھی خدرت اللہ شہاب کی وفات کے بعد ان پر لکھے جانے والی کتابوں میں ذکر شہاب اور مردہ برے شم کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی پاکستان رائٹرز گلٹ کا قیام خدرت اللہ شہاب کی کوششوں کی وجہ سے عمل میں آیا آپ کو حکومت پاکستان کے جانب سے ستارہ قائد عاظم اور ستارہ پاکستان سے بھی نوازہ گیا خدرت اللہ شہاب 24 جولائے 1986 کو اسلام آباد میں اپنے خالقی حقیقی سے جاملے اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی خدرت اللہ شہاب کی اہزیاں عفت شہاب نے اپنی زندگی میں ایک انتہائی وفا شوار بیوی کی طرح اپنے شوار کا ہر قدم پر ساتھ دیا ان کی اکلوتی اولاد ساکیب شہاب شعبہ دب سے وابستہ ہیں جن کو ان کی گراں خدمات کے بدولت دوہزار بارہ میں کینیڈا کی ایک ریاست سسکیچوین کے چیف میڈیکل آفیسر کے طور پر تائنات کیا گیا ہے